دوسری انتہا ہماری قوم میں کہ انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت محبت ردل مقام اور مرتبن کو حد سے بڑھا دیا اور جو اصل ان کا مقام تھا اس سے فائدہ اٹھانے کی بجائے ان کی رہنمائی میں کام کرنے کی بجائے ان کو خدائی کے مقام پر پہنچا دیا یہ ہماری قوم کا ایک دوسرا علمیہ اور اس کی وجہ سے جو کرنے کا کام تھا وہ رہ گیا اور جو نہیں کرنے چاہیئے تھے ان میں مبتلا ہو گئے اب اس کی میں چھوٹی سی مثال آپ کو دکھاتی ہوں اور آج کل تو دن رات آپ ٹیلیویزن پر ریڈیو پر ترہ ترہ کی ناتے پڑھیں گے اور سنیں گے اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ تعالیٰ کے بعض وقت برابر بعض وقت اس سے بھی اچھا کر دیا جاتا ہے اور ہم شیر خوش آوازی کیلئے سنتے رہے ہیں اور ہم نے تبھی سوچا نہیں کہہ جا رہے ہیں مثلا ایک شیر ہے وہی جو مصطبی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطبی ہو کر اب آپ دیکھیں کہ وہ جو عرش پر خدا تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں مدینہ میں اتر آئے نعوذ باللہ کتنا بڑا شرق کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جسم کے اندر دکھا دیا اور یہ کہہ دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں خدا ہو جیسے وہ ایک اور شیر ہے نا خواجہ مدینہ چشتی کے بارے میں حقیقت میں دیکھو تو خواجہ خدا ہے ہمیں در پر خواجہ کے سجدہ رہا ہوں یہ اکثر یہ شیر لکھا ہوتا ہے مدینہ چشتی کے دربار پر لکھا ہوا ہے حقیقت میں دیکھو تو خواجہ خدا ہے نعوذ باللہ کوئی انسان خدا ہو سکتا ہے لیکن لوگوں نے مناہ ڈالا پھر اسی طرح ایک اور شیر اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے اب آپ دیکھیں کتنا بڑا شرق ہر نماز کے اندر ہم کیا کرتے ہیں ایاک نابدو و ایاک نستائین صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں صرف تجھ سے ہم مدر چاہتے ہیں اور دوسری طرح ہم کیا کر رہے ہیں جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے نہیں جو کچھ لینا ہے اللہ تعالیٰ صحیح لینا ہے صرف اسی کو پکارنا برحق ہے لہو لعوت الحق صرف اسی کو پکارنا اسی سے مدد ماننا درست ہے اللہ کے سوا کسی دوسرے سے مدد ماننا شرق ہو جاتا ہر نماز میں ہم کہتے ہیں ایاک نابدو و ایاک نستائین صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں صرف تجھ سے ہم مانگتے ہیں صرف تجھ سے مانگتے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں رزق دیں آپ ہماری مشکلہ سام کریں تو یہ کیا ہو جائے گا شرق ہو جائے گا یہ دوسری انتہا کی طرف ہم چل پڑیں گے پھر اسی طرح ایک اور شیر یہ اصل میں سب شرکیاں شیر ہیں لیکن میں اس لیے سنا رہی ہوں کہ ہمارے ہاں یہ پڑے جاتے ہیں اور ہم جھوم رہے ہوتے ہیں سنن کے ہمیں پتہ ہے یہ چلتا پڑا کیا گیا اور یاد رکھیں جہاں شرق ہو جاتا ہے وہاں بڑے بڑے عمل ضائع ہو جاتے ہیں مثلا ایک اور شیر ہے اٹھا کر میم کا گھنگت جو جھانکا تیری کملی کو تو دیکھا ذات احمد میں احضر و پوش رہتا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اندر خدا رہتا اب یہ بالکل جیسے عیسائیوں نے کہا تھا کہ اللہ کون ہے وہ مسیح ابن مریم کہ وہی عقیدہ مسلمانوں نے اپنے اندر اپنا لیا وہ بھٹکے تھے ہم بھی بھٹکے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز میں سکھایا کہ نہ ایسے لوگوں میں جن پر اللہ کا غضب ہوا پرستہ چاہیے اور نہ دمراہ ہونے والوں کا لیکن ہم دمراہ ہونے والی قوموں کے پیچھے چل پڑے پھر اسی طرح ایک اور دعا پر مشکل جو آ کریں کبھی تیرے ہی نام سے تلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب میں مشکل کو شاہ ہے تیرا نام نبیوں کے سرورو امام اسی طرح ایک اور شیر میں نے کئی سنا تھا کسی مجلس میں وہ خاتون ناپ پڑھ رہی تھی تو اس لئے وہ یہ شیر پڑھ رہی تھی ہر مکان سے بالا میٹھے نبی کا روزہ ہر مکان سے بالا میٹھے نبی کا روزہ پھر آگے کہتے کہ قابل کی عظمتوں کا منکر نہیں وہ لیکن قابل کا بھی قابا میٹھے نبی کا روزہ اب آپ خود سوچیں کہ اللہ کا دھر تو اللہ کا دھر ہے اللہ کا مقام تو اللہ کا مقام ہے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اور آپ کی قبر مبارک کو آپ کے روزے کو خانہ قابا سے آلہ قرار دیں اور یہ کہیں کہ خانہ قابا کا بھی قابا وہ روزہ ہے تو یہ شرک ہو جاتا ہے قابل کی عظمتوں کا منکر نہیں ہو لیکن قابل کا بھی قابا میٹھے نبی کا روزہ اور پھر ہر مقام سے بالا میٹھے نبی کا روزہ ارش اولہ سے آلہ میٹھے نبی کا روزہ آپ کو بتایا ارش کیا ہے جس سے اللہ کا مستدی ہے اللہ کا مقام اور اس لئے میں کیا کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزہ مبارک ہے وہ ارش سے بھی بلان دیں یہ رسط ہے آپ شاید میرے ساتھ آگری نہ کریں اس لئے کہ آپ خاموش ہیں اس طرح کہ یا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے یا آپ حیران زیادہ ہیں پریشان زیادہ ہیں کچھ تو بات ہے میں نے کہا جب سنو جائے تو میرے فرور کام گئی یہ کیسی بات تو ہی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی غذب کو دعوت نہیں دیتی ہوگی یہ بالکل ایسے نہ اللہ تعالیٰ بھی حسیت ایک بادشاہ کی ہے بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ پوری کانات کے بادشاہ ہے اب اگر کسی بھی حسیت کو خواہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسیت کو اگر ہم یہ کہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بلند ہے تو یہ کیا ہوگا شرک بھی ہوگا اور اللہ کے غذب کو دعوت بھی دینا ہوگا موسیقی